اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ تیرہ رجب تیرہ رجب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن مبارک ہے تو ہم اس سلسلے میں ہر سال جانور زبا کر کے نا تو ایک نا ختم دلوا کرنا تو لوگوں میں تقسیم کرتے ہوتے ہیں تو ایک محفل بھی ہوتی ہے چھوٹی سے ہمارے پاس جس میں مطلب کہ ایک والو گر آتے ہیں اور محفل ہوتی ہے اور اس سے پہلے لنگر ہو جاتا ہے تو میں ابھی ہم اس کے لئے ایک کٹی لے کر آئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھانے لگا تھا تو اس سے پہلے میری روکیسٹ ہے کہ یار تیرہ رجب کو مد نظر رکھتے ہوئے کمز کا میرا چینل سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو سپورٹ کریں ماری ویڈیو کو لائٹ ضرور کیا کریں اور آپ لوگ اگر ہو سکے تو ویڈیو آگے شیئر بھی کر دیا کریں دیکھیں سور بھائی نا آج اصل میں تھانڈ بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو سور بھائی نا جانور وغیرہ سارے اندر ہی باندھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں وہ پانی پلا کے ان کو اندر باندھ رہا ہے تو اب ہی اندر چلتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ہماری گائے کھڑی ہیں ساری تو یہ ہمارا چپ فارم کی ساری گائے بھینسے ادھر ہی کھڑی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو ادھر تھوڑا سا مدھے اندر گسنا پڑے گا کہیں یہ تانگ ٹونگ نہ کرا دیں یہ دیکھیں یہ والی جو کٹی ہے نا یہ کٹی ہم نے ہم لے کر آئیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری کٹی ہے تو یہ ہم اس کو آج زبا کریں گے زبا کر کے یہ پکے گی اور کل جمعہ والے دن انشاءاللہ اس کانا ختم ہوگا اور محفل ہمارے پاس ہوگی تو یہ دیکھیں بھینس نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی ہے یہ ابھی کٹی ادھر پہنچی ہے تو ابھی یہ بچاری پریشان ہے کچھ کھا پی نہیں رہی اس لیے ہم نے اس کو بینس کے ساتھ باندھا ہے کہ شاید یہ نا تھوڑا بھوت کھانے پینے لگ جائے تو تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھیں سور اس کو لے آئے گائے کو اندر میں ابھی کسی طریقے ٹرائی کر کے باہر نکلتا ہوں ورنہ انہوں نے نہ بھی گوبر شوفر کر کے نہ مجھے بھار دے نہ اور میرے پاؤں آلرہی بھرے جا چکے ہیں گوبر سے یہ دیکھیں نیچے پڑا تھا مجھے نظر نہیں آیا تو میرے پاؤں سارے خراب ہو گئے تو سور بھائی وہ کٹا ہمارا جو ہے بینس کا وہ پیچھے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور سور ابھی بینس کو باہر لے کے جانے لگے تو میں ابھی باہر نکلتا ہوں ورنہ یہ دیکھیں ان کے کام دیکھیں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ ہر تیرہ رجب اگر آپ بھی کوئی تھوڑا بہت حضرت مولا علی کے نسبت سے کوئی ختم وغیرہ دلوا کر تو گھر میں ہر بندے کو دلوانا چاہیے کوئی بہت اچھی بات ہے ان اپنے طور پر ایک اپنی محبت ظاہر کرنے کے لئے کر کے تو غریبوں میں بندہ بانڈ دیتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے باقی آپ لوگوں کو میں دکھانے لگا ہوں ہم کاسد پیجنز ہمارے لے کر آئے تھے کبوتر رینڈ برڈ تھے ماشاءاللہ تو ہم نے ان کو آجزاد کر دی ان کے پاروگرہ کھول دیئے تو وہ ماشاءاللہ بڑے فریش فریش نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے کراسنگ بھی کی ہے اور ادھر بڑے زبردست چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے بریڈ بھی در ہم اپنے پاس کروائیں گے ہمارا یہ سیٹ اپ ہے اس کو بڑھائیں گے اور ادھر اور بھی برز اور انمیل وغیرہ لے کر آئیں گے دیکھیں اس ٹیم ہمارا کبوتر رڈانے کا ٹائم ہوا ہوا یہ دیکھیں یہ بلو بھائی ہیں اور یہ ان کے ہاتھ میں یہ جو ڈنڈے کے اوپر کالا کپڑا بندہ ہوئے یہ بلو بھائی ہیلو بھو رہے ہیں آپ لوگوں کو اور آج ہم نے یہ دو قاصد اپنے نیو لے کر آئے تھے ان کو ہم نے کافی عرصہ سے باندھ کے رکھا ہو تھا ان کو ہم نے ازاد کیا ہے تو یہ ابھی تک چھات پہ بیٹھیں اور یہ دو تین چکر لگا کے واپس مڑے ہیں یہ بڑا لمبا نکلتے ہیں شوڑ لگاتے ہیں اور واپس ہی نہیں نیچے آتے باقی پیجن ہمارے ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بلکل فریش جا رہے ہیں سارے زبردست مطلب کے اوڑ بھی رہے ہیں اور زبردست قسم کے مطلب کے ہمارے پاس ان کی اسٹم رپورٹ جا رہی ہے امید ہے کہ جو آج کل سردیاں پڑھ رہی ہیں اس میں کوئی بخار میں پڑھا ہوگا آپ جا رہے ہو کہ اس کو کوئی مسئلہ ہوگا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو شو کروایا جائے اس موسم میں یہ دیکھیں میرے پیچھے کبوتر ہمارے نظر آ رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے دو کاسر جو ہم نے ایک جوڑا لے کر آئے تھے تو ہم نے ان کو نا آج ان کے پرشار کھول دیا اور ان کو نا چھوڑ دیا تاکہ وہ نا ہمارے پاس ازاد رہے ہیں اور ہمیں اڑ کے بھی دکھائیں اور ہمارے پاس بریڈیو گرہ بھی کریں تو ماشاءاللہ وہ بالکل شوٹر پیجن دیں اور رنگ والے پیجن دیں انہوں نے کراسنگ کی اور یہ یہ مستی میں تینوں گھوم رہے ہیں تو ہم ان کو نا ابھی اصل میں بھوکے ہیں سارے کیونکہ ابھی ان کو نا ہم نے اڑار کروائی ہے اور یہ کافی دور تک گئے اور واپس آئے ہیں تو ابھی تھوڑا سا سورج نکلنے لگا تو یہ کہیں سور بھائی جانوروں کو پانی کو پلا کے باہر باندھنے لگے باہر باندھ ہو گئے ابھی کہہ رہا ہے باہر نہیں باندھ رہا اندر ہی باندھ رہا ہے یہ ہمارے کبوتر ہیں اور ان کو ابھی باجرہ وغیرہ ان کو تھوڑا سا اڑایا ہم نے اور اڑا کے ابھی یہ نیچے اتریں ابھی ان کو تھوڑا سا باجرہ وغیرہ ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ باجرہ وغیرہ کھا کے تو ابھی یہ جب ان کے کھول ہو جائیں گے تو ان کو ہم دوبارہ باندھ کر دیں گے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے تو زیادہ ان کو ہم خود تانگ نہیں کر رہے گے وہ بہت ہم تھوڑا سا سیک ہوگا تو پھر ان کو ہم در اچھے طریقے سے اڑائیں گے ابھی آپ کو میرے آس پاس دونتے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دو کاسر ہیں یہ دونے ایک پانی پی رہی ہے یہ پی مادہ اور یہ والا لال باندھ اس کے ساتھ کاسر بڑا ماشاءاللہ پیارا جوڑا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے کبوتر ہیں حاضر بھائی یہ بہت پیارے کبوتر ہیں بلال بھائی بھی کہہ رہے ہیں بہت پیارے کبوتر ہیں تو یہ بڑا سپیشل جوڑا مگوایا ہے ہم نے یہ کوئٹا سے آیا ہمارے پاس تو یہ ہم نے تقریبا دو تین منتھ ان کو نہ باندھ کے رکھا ہے اب اس کو ان کو ازاد کرنے لگیں کیونکہ اگر ان کو فوراں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کاسر جو شوٹر برڈ ہے یہ نکل جاتے ہیں باپس تو یہ واپس نہیں آتے ہیں انہوں نے اپنے گھر جانا ہوتے ہیں ہر حال میں اس لئے اب ہم نے ان کو آج کھولا تو میں نے آج تیرہ رجب کی بتانا تھا آپ کو کٹی بھی دکھانی تھی کیونکہ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے ایسے جانور کو دیکھ کے اپنے کو جو کہ سپیشل اللہ اور اس کے رستے پر جا رہا ہو زبا ہو رہا ہو تو آپ لوگوں نے بھی ہمیں کمیٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا آپ لوگوں نے اگر ہو سکتے تو پلیز شیئر بھی کر دیں آگے میں ذرا صحیح سے دکھاتا ہوں کیونکہ ادھر کمرے میں صحیح نظر نہیں آ رہی تھی تو یہ والی کٹی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے تو یہ انشاءاللہ آج زبا ہو جائے گی اور پک کلب اس کا گوشت ہم تیار کر کے حلیم بنے گا ہمارے پاس تو حلیم ادھر ہم اپنے ادھر مطلب کے جو محفل ہو جو لوگ آئیں گے ان کو حلیم رکھ لائیں گے تو ماشاءاللہ بڑی پیاری کٹی ہے تو اللہ پاک قبول فرمائے آپ لوگوں نے بھی دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک قبول فرمائے تو باقی جانور ہمارے ادھر ہیں بکریاں میں آپ کو دکھاتا ہوں بکریاں جو ہماری ہیں یہ نظر بھائی سپیشل پکانے کے لیے ہیں انہوں نے لنگر تیار کرنا ہے تو یہ اپنا سمان وگرہ اتار رہے ہیں اور یہ ہماری ساری بکریاں کھڑی ہیں اور ایک ہمارا بچہ بھی کھڑا ہے جس کی ماں مار گئی تھی تو یہ دیکھیں ادھر بھوسے والا کمرہ ہے ادھر ہیٹ ہوتی ہے تو ان کو اس کمرے میں رکھا ہوا یہ دیکھیں مانشاللہ بڑی فریش چال رہی ہیں اور بڑی زبردست ادھر کھڑی ہیں ورنہ سردی جس طرح پاڑ رہی ہیں تو اس لحاظ سے تو بہت زبردست کھڑی ہیں بچہ رہی ہیں